اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی اس ویڈیو کو ٹوپک ہے موٹیویشن کا سوال ہے بابا موٹیویشن ایک اس افریت کا نام ہے ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکی ہے اور یقین جانی ہمیں اور کسی مزید موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے بچوں کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے ڈی موٹیویشن سے فوکس آتا ہے زندگی کے اندر اس موٹیویشن کے چکر کے اندر زندگی سے فوکس ختم ہو گیا ہے ہمیں ہر ہر چیز کیلئے موٹیویشن چاہیے اور ہم ہر ہر بات کے اوپر موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں وہ موٹیویشن جو شخص دے رہا ہوتا ہے اس کی اپنی موٹیویشن کسی اور چیز کی ہوتی ہے اور وہ آپ کو ٹرک کی لالبتی کی پیشے لگا دیتا ہے اور آپ پھر اس کی پیشے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں موٹیویشن اس درندے کا نام ہے جس کو زندہ رہنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کو پیسہ کھانا ہوتا ہے وہ اس کو پیسہ نہیں ملتا تو وہ آپ کو کھا جاتا ہے اپنے ہوسٹ کو کھا جاتا ہے آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں آپ کو انزائٹی ہو جاتی ہے آپ کو ٹینشن ہو جاتا ہے آپ بولتے ہیں ہر بندہ ترقی کر گیا ہے آپ کیوں نہیں کر سکے تھوڑے سے ڈی موٹیویٹ ہو جائیے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اپنے ویڈیو سن لی تو آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹر بننا ہے دو دن نہیں گزرتے کہ آپ ویڈیو دکھ لیتے ہیں ایمازون سیلر کی تو اب ایمازون کے اوپر آپ کو ایف بی اے کا بزنس کرنا ہے اس بات کو ہفتہ نہیں گزرتا کہ آپ بولتے ہیں پائیتن سیکھ لی جائے ایک مہنے بعد آپ کو بخار چڑھتا ہے سائنٹس بننے کا پھر آپ بولتے ہیں ہر ای آئی بھی بڑی اچھی چیز ہے پھر آپ بولتے ہیں کہ یہ فلاہ بندے نے تو چھے کروڑوں پر کم آلی ہے کرپٹو کرنسی بیچ کے تو کرپٹو کرنسی میں انیویسمنٹ کیوں نہیں کر لیتے پھر آپ بولتے ہیں سٹوک ایکسچنج میں ضرور کام کرنا چاہیے زندگی میں آپ نے ریبلوٹی نہیں خریدی زندگی میں آپ نے ایک کلو آلو نہیں بیچے لیکن سٹوک مارکن میں جا کے آپ بلینیر ضرور بننا چاہتے خوش تو خدا کا خوف کریں ہر چیز پہ ہر چیز کیلئے موٹیویشن نہیں چاہیے ہوتی ہم لوگوں کو بھوکے کو کھانا کھلانے کیلئے موٹیویشن چاہیے جب تک کسی انڈین کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے کہ وہ گریبوں کو جا کے کھانا کھلا رہا ہے روڈ کے اوپر ان کی رییکشن ریکارڈ کر رہا ہے اور اس کو لائف کر رہا ہے تب تک ہمیں کسی غریب کو بھوکے کو کھانا کھلانے کی موٹیویشن نہیں ملتی اپنے ماں باپ سے پیار کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹنے کے لیے بھی ہمیں کسی فلموں سے موٹیویشن چاہیے بوڈی بیلنگ کرنے کے لیے بھی کسی ہیرو کی موٹیویشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے جنت میں جانے کے لیے بھی موٹیویشن چاہیے نماز پڑھنے کے لیے بھی کسی کا بیان سننا ضروری ہے جب تک بیان نہیں سنیں گے تب تک زندگی میں بدلاؤ چینج نہیں آئے گا موٹیویشن نہیں ملے گی اتنا سارا حوصلہ اتنی ساری تحریک اتنی ساری موٹیویشن آپ لوگ کرتے کیا ہے مجھے اس طرح سمجھ میں نہیں آیا اور اگر ہر چیز کے پر اسی طرح موٹیویٹ ہو جائیں گے تو آگے آگے کریں گے کیا اور بالکل اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس خودکش بمبار بن جاتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو کسی ٹریننگ کے اگر دو دن کے لیے بٹھا دونا تو آپ بھی اسٹرپ باندھ کے اپنے باہر پاہر نکلنے کے لیے آجیں سب لوگوں ماننے کے لیے یا کہیں پر لڑنے کے لیے چلے جائیں تھوڑا سا اکل سے کام لیں تھوڑا سا دل سے کام لیں تھوڑا سا سوچیں موٹیویشن آپ کے اندر سے نکلتی ہے باہر سے کوئی نہیں دیتا موٹیویٹ کرنے والا آپ کا ٹیچر ہو آپ کا مینٹر ہو آپ کے ماں باپ ہوں جو آپ کے مزاج کو سمجھتا ہو آپ کے صلاحیتوں کو جانتا ہو اس کو پتا ہو آپ میں کیا اسٹرنگ سے کیا ویکنیسزیں وہ تو آپ کو موٹیویٹ کرے بات سمجھ میں آتی ہے اب بلیں جی میں پیجڈی میں آگیا ہوں اور اب بس پس پیجڈی نیورا میں چھوڑ رہا ہوں اب آپ کا کوئی مینٹر ہے کوئی بڑا ہے وہ لے نیا پیجڈی نہ چھوڑے دیکھئے اب تین سال سے پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں مشکل آتی ہے تھوڑا سا فوکس کریں دو چار مینے میں پرابلم نکل آئے گی لگے رہی ہے اسکرپ پر یہ جو موٹیویشن ہے یہ بالکل جائز بھی ہے حلال بھی اور ہونی بھی چاہیے لیکن آتی ٹیچر کی طرف سے یہ موٹیویشن آپ کو انڈین فلم دیکھ کے نہیں ملے گی یہ ہولی ووڈ کی فلم دیکھیں بھی نہیں ملے گی یہ کوئی ٹوٹا کوئی کلپ دیکھیں بھی نہیں ملے گی اور وہاں سے جو آ رہی ہے وہ غلط آ رہی ہے دنیا کے کسی کوئے کے اندر پانی فائبرکیٹ بہار سے نہیں ڈالتی ہے پانی کوئے کے اندر سے آتا ہے یہ موٹیویشن آپ کے اندر سے نکلتی ہے آپ کو اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے یہ آتی ہے کلنیکٹیٹ ہوتی ہے پیشن کے ساتھ اب پیشن کس بلا کا نام ہے اس کے پر انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے بات کریں گے ہم نے اس کا بھی بیڑا گھرک کر دیا ہے لیکن اللہ کے حواظ دے یہ سب موٹیویشن سپیکرز کو سن سن کے جو آپ نے اپنا بیڑا گھرک کر لیا ہے جو آپ نے اپنا مربع بنا لیا ہے اور اتنے سارے شیف اس کو سپوائل کر کے بیٹھے میں اس کو نہ کیجئے آپ سوچتے ہیں آپ فلا بندے کی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو موٹیویشن ملے گی اور آپ سپر اسٹار بن جائیں گے اور اس کا زندگی میں کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا فلا بندے سے ملیں گے وہ آپ کی زندگی چینج کر دے گا فلا بندے کا ایک جملہ فلا کام کر دے گا ہو جاتا ہے بہت کم جو لوگ جملے بول رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پوری زندگی چاہیے ہوتی ہے حجاد بن یوسف نے بڑے ظلم کیے اس کی نماز بڑی اچھی تھی تو اسے کسی نے پوچھا آپ کی نماز اتنی اچھی کیسے ہے تو اس نے صحابی کے نام لیا ابن مسیب رحمت اللہ لے تھے میرے اخیال سے تابعی تھے تو انہوں نے بولا کہ لوگوں نے ان کی کبھی کمر نہیں دیکھی جب بھی مزید جاتے تھے تو پہلی صف میں ہمیشہ موجود ہوتے تھے تو کہنے لگے کہ میں ایک دن نماز پڑھنا تھا کچھ گلتی کی پہلے صفوں کے لیے وہ نا آکے کچھ کنکریہ رکھ دیتے تھے تو انہوں نے کنکری میرے پر ماری اور بولا لڑکے نماز سے ہی پڑھا کر بس میں نے نماز ٹھیک ہو گئی جس شخص نے بولا تھا نا اس کی چالیس پچاس سال سے کوئی پہلی جماعت میں سنی ہوئی تھی موٹیویشن کے لیے جو شخص بول رہا ہوتا ہے نا اگر اس کی زندگی اس کے اوپر گزری ہو اس نے وہ کام کیے ہو تو اس کا اثر آپ کے دل کے اوپر آتا ہے پھر وہ بات کرتا ہے اور سیدھی آپ کے دل تک پہنچتی ہے اس نے خود چار پانچ ہندیوں کی کرسچنز کی پتہ نہیں کون کونسی لوگوں کی کتابیں چھاپی بھی ہوں گی اور پیچھے کوئی علم ہوگا نہیں کہ اس کو دین پر پر رکھنا ہے کہ بات کرنے والی یہ بھی یا نہیں ہے اس کو پڑھ کے بچارہ خود موٹیویٹ نہیں ہو سکا تو آپ کو کیا موٹیویٹ کرے گا وہ بندہ جسے زندگی میں دس روپے کا بزنس نہ کیا ہو آپ جا کے اس کے پاس ٹریننگ لکھا رہا جاتے ہیں کہ بلین ڈالر کی کمپنی کیسے کھولنی ہے کچھ شرم کریں آپ بھی کچھ شرم کریں وہ بھی کہ ان اسے نہیں کرنا چاہیے تو زندگی لگتی ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے پھر کہیں جا کے کوئی بات اسی نکلتی ہے کہ سامنے والا موٹیویٹ ہو سکے جب تک یہ کہانی نہ ہو بندے کو خاموش رہنا چاہیے زیادہ بولنا نہیں چاہیے امید ہے یہ میری دکھ بھری بات ہے آپ لوگوں کو ایک نہ ایک دن ضرور سمجھ میں آ جائیں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی